کیشو مورے بنیں گے اتر پردیش کے مخیمنٹری بیہار کے بعد اب یوپی میں بھی ہوگا بڑا کھیلا نتیش اخلیش کے ملاقات میں بنا کیا نیا پلان بی جی پی کے ساتھ بیہار کے بعد اب یوپی میں بڑا کھیلا کرنے کی تیاری شروع ہو گئی ہے جیسے بی جی پی دوسرے راجوں میں بیپکش کی سرکار گراتی ہے ویسے ہی یوپی میں اس کی سرکار گرانے کی تیاری ہو رہی ہے ویپکشی ایکتہ کی کوشش میں جوٹے نتیش کمار کی نشانے پر بی جی پی ہے تو یوپی میں اخلیش یادوں کی نشانے پر بھی بی جی پی ہی بنی ہوئی ہے دونوں نیتاؤں کی ملاقات ہو چکی ہے بی جی پی کے خلاب دونوں نے ہاتھ ملا لیا ہے دونوں ہی نیتاؤں اوبیسی ورگ سے آتے ہیں اور نگاہ تیسری نیتا کو تلاش رہی ہے اخلیش یادوں نے بی جی پی کو لے کر بڑا بیان دیا انہوں نے کہا کہ بی جی پی نے پچھلا ورگ کے نیتاؤں کی اوبیکشہ کی ہے دراصل اخلیش کا سیدھا سیدھا نشانہ کیشو مورے پر تھا دوہزار سترہ میں کیشو مورے یوپی بی جی پی کے ادھیاکش تھے ان کے نیترت میں پارٹی نے چناؤں لڑا تین سو پچیس سیٹے جی تھی لیکن بعد سی ایم کی آئی تو بی جی پی نے یوگی آدھتنات کو سی ایم بنا دیا کیشو مورے ڈپٹی سی ایم بن کر ہی رہ گئے پانچ سال بعد چناؤں ہوئے تو بی جی پی کو پچھاس سیٹوں کا نقصان ہو گیا لیکن سی ایم کی کرسی یوگی آدھتنات کے پاس ہی رہی اور کیشو مورے ڈپٹی سی ایم کے ڈپٹی سی ایم ہی رہ گئے لیکن اب ان کے پاس سی ایم بننے کا موقع ہے اگر وہ سپا پرموک اخلیش یادوں کے نیمانتر کو سویکار کر لیتے ہیں اخلیش یادوں نے کیشو مورے کو کھلے منچ میں سپا پہ آنے کا نیوتہ دیا ہے ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ اگر انہیں سی ایم بننا ہے تو وہ اپنے ساتھ بی جی پی کے سو ویدھائگوں کو لے کر آئے سو ویدھائگوں کے ساتھ کیشو مورے سپا میں شامل ہوتے ہیں تو انہیں سپا مخیمنتری بنا دے گی اگر سو ویدھائگ نہیں بھی لا پاتے ہیں تو بھی انہیں پورا سممان دیا جائے گا اخلیش کے کیشو مورے کو دیے گئے اس نیوتے کو بی جی پی کے آپریشن لوٹس سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے اس سمیں بی جی پی نے ہر راج میں آپریشن لوٹس چلا رکھا ہے جہاں اس کی سرکار نہیں ہے وہاں یہ کچھ زیادہ ہی تیزی سے چل رہا ہے آپریشن لوٹس کی سہایتہ سے بی جی پی کئی راجیوں میں ہاری ہوئی بازی پلٹ دی ہے لیکن اب اخلیش شادو نے بی جی پی کو اس کے داؤں سے ہی چوڑ دینے کی کوشش شروع کر دی ہے اخلیش شادو کے اس داؤں سے بی جی پی میں خلبلی بچ گئی ہے پارٹی اخلیش کے بیان کو اب پریپک کو بیان بتا رہی ہے بی جی پی کے پردیش ادھیکش بھوپین سنگھ چودری نے دعویٰ کیا کہ موری کسی سوارت پر پڑھنے والی نیتہ نہیں ہے اخلیش شادو اپنے گڑ بندھن اور پریوار کی چندہ کریں ان کے کئی ویدھائک ہمارے سمپرک میں ہیں کیشو پرساد موری کی اور سے بھی صفائی آئی ہے انہوں نے کہا کہ اخلیش شادو پہلے بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور آج بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں ان کا پریم ہم لوگوں نے بیدھان سبح چناؤں میں بھی دیکھا ہے سب ہی نے دیکھا وہ چناؤں کے سمیں مجھ سے کتنا پریم دکھا رہے تھے اخلیش شادو خود ڈوبنے والے ہیں وہ مجھے کیا مکہ منتری بنائیں گے کیشو موری نے بھلے ہی اخلیش شادو کے آفر کو ٹھکرا دیا ہے لیکن یہ صاف ہے کہ اب یوپی میں بھی یوگی سرکار کے لیے آگے بہت مشکل آنے والی ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بی جے پی کے کئی ویدھائک اپنی سرکار سے ناراض ہیں بھلے ہی پارٹی کے پاس دو تیہائی بہومت ہو لیکن اس بار وپکش میں مجھبوتی ہے سپا کے پاس 111 سیچے ہیں جس سے وہ کبھی بھی سکتہ پلٹ میں اپنی مہاتپونڈ بھومی کا نبھا سکتی ہے اور اسی بات کا ڈراب بی جے پی کو بھی لگ رہا ہے لیکن اخلیش کے اس آفر پر سوال بھی اٹھ رہے ہیں کیونکہ اگر سپا کو بی جے پی میں تونفور کرنی ہے تو پھر آفر سارجنک من سے نہیں دیا جاتا بلکہ اس طرح کے آفر بہت ہی گھپچک طریقے سے دیے جاتی ہیں جب تک پوری رڑنیت سفلتا سے انجام نہیں دے دی جاتی تب تک کسی کو ہوا تک نہیں ہوتی ہے اور اخلیش آدو کھولے من سے کیشو پرساد موری کو نیوتا دے رہے ہیں اس سے صاف ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک ہوا بنانے کے کوشش ماتر ہے بیورو ریپورٹ دنودارپنیوز